بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیدنا محمد و علیہ محمد سب سے پہلے دیکھ بار پھر کل کے فیصلے کی مبارک بات یہ توشہ خانہ کیس میں سزا موتلی ہوئی اور زمانت ملی آپ سب کو بہت بہت مبارک لیکن افسوس اس چیز کا کہ اتنا عرصہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ایک ایسے کیس میں جس میں کوئی صداقت نہیں تھی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ہم ایک نسل جوان ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان چیزوں پہ کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی سیاسی بات سے آپ بسگری تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی فائننشل انٹیگریٹی اس پہ سوال نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور عرب پتی لوگ سب پرست کرتے ہیں اور تب ہی شوکت خان ہم تب ہی نمل چل رہا ہے جب بھی رمضان آتا ہے عمران خان صاحب کی ایک گیدرنگ دو تین گھنٹے کے اندر کروڑوں روپے جمع ہوتے تھے ایک ایسے شخص پہ توشہ خانہ کے الزامات لگا دینا میں سمجھتا ہوں یہ اس کے نہیں ہم قومی حمیت کی اور قومی غیرت کی توہین کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی خدا نخواستہ نہ سمجھ لوگ ہیں جو ایسے شخص پہ اعتماد کرتے تھے نہیں پاکستانیوں نے صحیح جانا تھا جس جس شخص پہ پاکستانیوں نے اعتماد کیا ہے اس شخص نے کبھی پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دیا چاہے وہ عبدالستار عیدی صاحب ہو چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیل خان ہو یا چاہے وہ عمران خان صاحب ہو اب کل کی ایک خوشخبری آئی آج اب سائیفر کیس ہے سائیفر کیس کی تمام پروسیڈنگ چل رہی ہے چونکہ سب جھوٹس ہے میں انٹرنل ڈسکشن پہ نہیں جاؤں گا بس اتنا کہوں گا کہ جھوٹ کا پلندہ عمران خان صاحب کے خلاف تیار کیا گیا اور آہستہ آہستہ روز بروز وہ پلندہ بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہن جائے گا اور عمران خان صاحب سائیفر کیس سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی سائیفر کیس سے بائزت بری ہوں گے مت بولیے یہ وہی شاہ محمود قریشی ہے جس نے کبھی پاکستان کے مفاد پر سودے بازی نہیں کی چاہے وہ سائیفر کا معاملہ ہو یا وہ ریمنڈ ڈیویس کا معاملہ ہو عمران خان صاحب اپنے ساتھ ٹیم میں ایسے لوگ رکھتا ہی نہیں ہیں جو قوم کی غیرت پہ حمیت پہ سودے بازی کریں انشاءاللہ یہاں سے وہ بری ہوں گے تیسری بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں سو موٹو نوٹس لیا آج خان صاحب کی طرف سے بھی عدیالہ سے خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کو یہ بنچ یہ جو کمیشن کی طرف بات وہ بیج رہے تھے اس کے برخلاف جو سو موٹو نوٹس لیا اس کو اپریشیئٹ کیا ہے لیکن بہتر ہوتا کہ فل بنچ ہو لیکن کم از کم کم از کم اس کم اس کمیشن سے بہتر ہے یہاں پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کمیشن کی طرف اس کو بھیجا ہی کیوں گیا وہ شہباز شریف صاحب جو فارم سینٹالیس کے وزیراعظم ہیں بے شک وہ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن جب وہ چھے جج حضرات کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی تھی اس وقت میاں شہباز شریف ہی وزیراعظم تھے تو ان کی کوٹ میں آپ بال کیسے بھیر سکتے ہیں اب ہم پر امید ہیں کہ سپریم کوٹ کے نیچے سپریم کوٹ میں جو اب انویسٹیگیشن ہوگی اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور آئندہ سے کبھی کوئی جرت نہیں کرسکے گا کہ موطرم جو سپریر جوڈیشن ہے چاہے وہ ہائی کوٹس ہو یا سپریم کوٹ کبھی بھی کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ان معزز جک شاہبان کو یا فریٹ کرے یا ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے اور چند کالی بھیڑے ہیں چند کالی بھیڑے ہیں جو ان ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بتنام کرتے ہیں ان لوگوں سے ہی ادارے بنتے ہیں نہ ادارہ بزاتے خود اچھا ہے نہ برا ہے لوگ اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں کیونکہ ادارے تو ہم سب کے ادارے ہیں تو جن کالی بھیڑوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا ملنے چاہیے تاکہ اداروں کا نام جو ہے وہ ٹھیک ہو اور ان کی ساکھ بہا دو بہت شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی